اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹریبل والا بلوگ یوٹیوب چینل میرا نام محمد نحیم ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو تاجکستان کا ای ویزا اپلائے کر کے دکھاؤں گا اور میں تاجکستان کا ای ویزا کیوں اپلائے کر رہا ہوں حالانکہ مجھے تو اسٹریگر ویزا کی اپروول مل بھی گئی ہے یاد میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا بھی ہے میں اسلام آباد جاؤں گا وہاں پر میں تیس ہزار کا جو پچیس تیس ہزار میرا خرچہ آئے گا وہاں پر جانے کے لیے اسٹریگر ویزا لینے کے لیے اس سے اچھا ہے کہ میں بجت میں ٹریبل بھی کروں اور اس سے اچھا ہے کہ اپنا تاجکستان کا ای ویزا تیس ڈالر میں انٹرنیٹ کے درو میں لے لوں یہاں پر انٹرنیٹ پر اپلائے کر کے وہ مج مل سکتا ہے حالانکہ اسٹریگر ویزا ہو جو اپنا پاسپورٹ پر لگا کے دیتے ہیں اور جو ای ویزا ہے وہ جسٹ ایک پیپر میں آپ کو دیتے ہیں جو آپ کو دکھا کے ٹریبل کر سکتے ہیں تو میرے سوچا اس میں بجت بھی ہو رہی ہے تقریباً تیس ڈالر کتنے بنتے ہوں گے آج کے حساب سے آپ نوٹ کریں انٹرنیٹ پر جا کے کلکیولیٹ کریں کتنے بنتے ہوں گے میرے خیال سے آٹھ نو ہزار تک اتنی بنتے ہوں گے تیس ڈالر تو یہ میری بج مل سکت ہو جائے گی اور رہا افغانستان کا ویزا بائے روڈ جانے کے لیے وہ تو میں کراچی سے لے لوں گا کیونکہ وہ تو فری میں ہے افغانستان کا ویزا اسلام آباد میں بھی فری مل رہا ہے یہاں پر بھی فری ہی ہوگا جاؤں گا وہ بھی میں اپلائے کروں گا وہ بھی اس کی ویڈیو بھی آپ کو بنا کے میں دکھاؤں گا تو ابھی میں موبائل اسکرین پہ جا کے آپ کو تجکستان کا ای ویزا اپلائے کر کے دکھاؤں گا وہی والے ڈوکمنٹس چاہیے جو میں نے پچھ گھر ویزا کے لیے اپلائے کیے تھے نا جو میں نے اسٹی گھر ویزا اپلائے کیا تھا وہی والے ڈوکومنٹس چاہیے سیم وہی ڈوکومنٹس میں اس میں لگاؤں گا اور اپنا ای ویزا انشاءاللہ دعا کرتے ہیں مجھے جلد اس جلد مل جائے کیونکہ ای ویزا جو ہوتا ہے میرے خیال سے وہ تو تین چار دن میں ملنا چاہیے باقی اس کا تو پروسس بہت زیادہ ہے اگر اس کی گھر ویزا میں جا کے وہاں پر لوں گا تو سو ڈالر ہے ارج اچھا ہے کہ میں یہ تیس ڈالر میں تجکستان کا ویزا یہاں سے ہی لے لوں تو چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے ای ویزا اپلائے کیا جاتا ہے ویزا اپلائے کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا گوگل میں آپ اپنے موبائل سے گوگل کروم براؤزر اوپن کریں اور گوگل کو اوپن کریں یہاں پر ٹائپ کریں تجکستان ویزا تجکستان ویزا آپ ٹائپ کریں گے تو یہ آگئی اوپر والی جو یہ ویب سائٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے تجکستان ای ویزا کی اور نیچے والی ہے یہ ہے اسٹیگر ویزا کی تجکستان ویزا یہ اسٹیگر ویزا کی ہے اور یہ ہے ای ویزا کی آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی یہ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پر نیچھے آنا ہے اور سٹارٹ پر کلک کرنا ہے اسٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پر کنٹری آف سٹیزن شپ آپ نے یہاں پر اپنا کنٹری سیلیکٹ کر دینا ہے جیسے کہ میرا پاکستان ہے تو میں پاکستان سیلیکٹ کروں گا اور آگے لکھیں اپلیکیشن ٹائپ انڈیویجل اور جی بی اے او اس کو نو کر دیں اس کے بعد پرپس آف وزٹ زاہری بات ہے ہم ٹورزم کے لئے جائیں گے ٹورزم سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد پرپس آف وزٹ چوئیز کریں ٹورزم وکیشن اس کے بعد انٹری آپ اگر سنگل انٹری لینا چاہے تھے تو سنگل انٹری سیلیکٹ کریں یا تو ملٹیپل لینا چاہتے ہیں تو ملٹیپل کر دیں میں اس کو سنگل انٹری سیلیکٹ کروں گا سنگل انٹری ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سکسٹی ڈیز کا ویزا ہوتا ہے ٹرپ ڈوریشن سکسٹی ڈیز کا مطلب ٹورزم ویزا یہ سکسٹی ڈیز کے لیے ایشو کرتے ہیں فرسٹ نیم یہاں پر آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے یہاں پر لاسٹ نیم لکھنا ہے اور یہاں پر اپنا جنڈر لکھنا ہے میل ٹھیک ہے یہ میل لکھنا ہے یہاں پر اور مٹیریل اسٹیٹس آپ اگر آپ میریڈ ہیں تو میریڈ یا سنگل ہیں تو سنگل میں میریڈ ہوں تو میریڈ رکھتوں گا اور ڈیٹا آف برث یہاں پر اپنی ڈیٹا آف برث لکھیں جو آپ کے آپ کے سین آئیسی کے اوپر ہے اور سٹی آف برث اس میں آپ نے لکھنا ہے سٹی آف برث جس آپ شہر میں رہتے ہیں وہ اس شہر کا نام اس کے بعد ہے جس آپ جو آپ کا اس کا نام یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کا آپ نام یہاں پر سیلیکٹ کر دیں یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پاکستان یہ آگیا پاکستان ٹھیک ہے اور یہاں پر اپنا فون نمبر لکھیں اور یہ ریزیڈنٹ ایڈریس جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ کن فرم اپنی ریائش ڈالیں یہاں پر ای میل اپنا لکھیں اور یہاں پر بھی کن فرم ای میل وہی والا سیم لکھیں اس کو گروپ ایڈنٹی فائر اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد ہے یہاں پر پاسپورٹ ڈیٹلز یہاں پر اپنا پاسپورٹ ڈاکومنٹس وہ سیلیکٹ کریں پاسپورٹ اور اس کے بعد اپنے پاسپورٹ کا نمبر یہاں ٹائپ کریں اور اس کے علاوہ یہاں پر کرنٹ کنٹری آف سٹی جنشپ مطلب آپ جو موجود آپ کا نیشنلٹی ہے وہ پاکستانی ہے زائری بات ہم پاکستان سیلیکٹ کریں گے یہ پاکستان آ گیا اور یہاں پر پاسپورٹ ڈیٹ ایشیو جس تاریخ کو آپ کا پاسپورٹ ایشیو ہوا ہے وہ ڈیٹ پاسپورٹ پہ لکھی ہوئی ہوگی وہ ڈالیں اور ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہوگی اپنے پاسپورٹ کے اوپر وہ والی ڈالیں اس کے بعد ہے پرمنٹ ڈیٹ جس ڈیٹ پہ آپ تجکستان کے اندر جائیں گے انٹر ہوں گے وہ والی یہاں پر ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر ایڈرس ان تجکستان جو آپ نے ہوتل بکنگ کی ہے نا جو ہوتل بکنگ آپ نے کی ہے وہ والی ایڈرس یہاں پر آپ ٹائپ کر دیں اس کے بعد کنفرم پہ کلک کریں اور گوگل کیپچا کو ری سول کر دیں اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ کلک کریں گے اور ڈاکومنٹ آپ نے جو بھی اپلوڈ کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ میں جو بھی ڈیٹیل سے یہ ساری فیل کر دوں پھر میں وہ آگے کا اسٹیپ پورا کرتا ہوں اب میں نے کیا کیا ہے کہ ساری اپنی ڈیٹیل سے میں نے فیل کر دی ہے یہ میں نے کنٹری اندیوزل ٹورزم کیٹیگری سنگل انٹری اس کے بعد فرس نیم لاسٹ نیم میل میریڈ اور ڈیٹ آف برث سٹی آف برث ڈسٹک آف برث کنٹری یہ اور اپنا فون نمبر اور ایڈریس اپنی اور اس کے بعد یہ میری ای میل ایڈریس اس کو چھوڑ دینا ہے گروپ آئیڈنٹ فیشر کو اور اپنا پاسپورٹ نمبر اور کنٹری اور ڈیٹ ایکسپائر یہ سارا کچھ میں نے یہ ساری اور ہوتل ایڈریس جسی ڈیٹ کو میں جانا چاہتا ہوں وہ ڈیٹ اس کے بعد گوگل کو سیلیک ریسول کریں اور نیکسٹ پہ کلک کریں اب یہ نیکسٹ میں آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس منیٹری ڈوکومنٹس کھالی پاسپورٹ کار رہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر اپنی پاسپورٹ کی کوپی اٹیج کریں میں ایگزیمبل کے طور پر یہاں پر آپ کو اسکرین پہ شوک کر کے دکھاتا ہوں اس طرح سے کوپی ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کریں یہاں پر اس کے بعد ایڈیشنل ڈوکومنٹس یہاں پر مطلب جیسے کہ آپ کے پاس ہوتل بکنگ ہو گئی وہ اپلوڈ کریں وہ یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے نیکسٹ جتنے بھی آپ ڈوکومنٹ ایڈ کریں گے اتنا آپ کا ہی فائدہ ہوگا کوئیڈ نائٹین سیٹیفیکٹ جو آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے وہ والا اپلوڈ کر دیں یہاں پر اپنا ہوتل بکنگ اپلوڈ کر دیں اور دوسرا ڈوکومنٹس اپلوڈ کرنے کے لئے جیسے ہی آپ ایڈیشنل ڈوکومنٹس پر کلک کریں گے آپ بہت سارے ڈوکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سارے اپنے ڈوکومنٹس جو بھی ہیں پاسپورٹ کافی ہو گئی اس کی بھی کوپی یہاں پر لگا لیں اگر آپ کے پاسپورٹ پر کوئی ہسٹری ہے اس کی بھی آپ کوپی لگا لیں یہاں پر اس کی تصویر نکال کے جتنے آپ کے زیادہ ڈوکومنٹس ہوں گے اتنے آپ کے چانس ہو رہاں روکیسٹ لیٹر بھی آپ نے لگانا ہے پی ڈی ایف میں آپ نے یہ سمپل لکھنا ہے کہ بھائی میں ٹورزم پر جا رہا ہوں میرا یہ نام ہے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں مطلب آپ جیسے ایڈ اپشنل ڈوکومنٹ پر کلک کرتے رہیں گے آپ جتنے چاہیں اتنے ڈوکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تو سمپلی میں اپنی یہاں پر پاسپورٹ کی کوپی اپلوڈ کروں گا اور جب آپ یہ ڈوکومنٹ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر نیکسٹ پر کلک کرنا ہے یہ آپ کو دوبارہ یہ ریویو کر کے دکھائے گا کہ آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز ڈالی ہے یا آپ نے اچھی طرح سے ریڈ کر کے اس کو پھر یہاں پر نیچھے آنا ہے پھر نیکسٹ اسٹیپ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کرنا کہ آپ کے پاس کون سا بینک کا کارڈ ہے میرے پاس ویزا کارڈ ہے تو میں ویزا سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد سمیت پر کلک کرو گے جیسے ہی آپ آگے کلک کرو گے تو آپ سے ویزا کارڈ نمبر مانگے گا سی وی وی کارڈ جو آپ کے کارڈ پیچھے لکھا ہوا ہوگا وہ ڈالیں گے اور آپ آن لائن پیمٹ کر دیں گے تو یہ آپ کی ویزا اپروو ہو جائے گی ہاں اگر آپ کی ویزا کارڈ جو آپ کا ماسٹر کارڈ ہے آپ کے بینک کا اس کی ای کومرس سیکشن آن نہیں ہوا ہے تو اس کا ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہ ای کومرس آپشن آن کروائیں اس کے بعد آپ کے پیسے کٹیں گے ڈالر کی صورت میں آپ کے کارڈ سے ادروائز نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کا ای کومرس آپشن آن ہونا لازمی ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد آپ انٹرنیٹ پہ پیمٹ کر سکو گے کوئی بھی انٹرنیشنل پیمٹ ہے تو میں نے ویزا اپلائے کر دیا ہے اب ویٹ کروں گا کتنے ٹائم میں آتا ہے میرے خیال سے تو دو تین یا چار دن میں آنا چاہیے کیونکہ ای ویزا سروس ہے وہ ای ویزا ویسے بھی جلدی ایشو کیا جاتا ہے باقی جو میری نیکس ویڈیو آئے گی وہ افغانستان کے ویزے کے حوالے سے آئے گی انشاءاللہ وہ بھی ساری ڈیٹلز آپ کو بتاؤں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی دیئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ سے